دھانسو کیچن تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کارٹ کی طرح تو آئیے چلتے ہیں کوکنگ کی طرح لیڈ اسٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے ہم کوکنگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم برنر کو آن کریں گے اور پوٹ کا ڈکن ہٹائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم ڈالیں گے اوائل اوائل ہم نے لینا ہے ایک کلو کی بریانی ہے تو ایک پاؤ آئیل لینا ہے تو یہاں ہم اس کا آدھا ڈال دیں گے یعنی آدھا پاؤ آئیل ڈالیں گے ایک سو پچیس ایمل ایک سو پچیس ایمل اوائل ہو گیا ہے ہمارا آپ دیکھ لیں اوائل کو تھوڑا سا گرم کر لیتا ہے دیکھیں اوائل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب ٹائم ایک گوشت کا یہ بیف کا گوشت ہے بہترین کوالٹی کا یہ سینے کا گوشت ہے یہ سینے کا جو موٹا حصہ ہوتا ہے ہم نے وہ گوشت لیا ہے اوپر کا پسلیوں کا نہیں لیا اور یہ جو ہے یہ دستی کا گوشت ہے بہترین یہ ہم نے ادھا ادھا کلو لیا ہے ایک ایک پونڈ لیا ہے تو آپ یہ دیکھیں اب ٹائم ہے اپنے بیف کو شامل کرنے کا وائل میں بہترین 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 تیکسن بیف تو بہترین 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 آپ یہ دیکھیں یہ سینے کا پیس ہے بہترین بہترین ایک کلو اب ہم یہ شامل کریں گے ادھا گلہسن کا پیسٹ دیئے دو ٹی بیلی سپونڈ ادھا گلہسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے مسائلے لیا ہے گرم مسائلے دو تیز بتے ہیں دو بادیاں کے پھول ہیں امروہ اپنے تین بڑی الائچہ اپنے پھول کرلے ہم چرب سبز پھول کرلے ہیں چار اللہ دائچ ہی ہے تین ہم بھی ڈالیں گے ایک پانی بوائل کرتے ہوئے ڈالیں گے ہم دو انچ کا دارچینی کا ٹکڑا ہے یہ دیکھیں آپ اس میں یہ بیس لاؤنگ ہے بیس کالی مرچ ہے اس میں ہم پندرہ پندرہ بھی ڈال دیں گے باقی پانچ پانچ جو ہیں وہ ہم پانی میں ڈالیں گے چامل بوائل کرتے ہوئے یہ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ تو اب ٹائم ہے لال مرچ شامل کرنے کا یہ تین ٹی سپون ہے یعنی 3 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہے یہ ہم ڈالیں گے ریڈ چیلی کے بعد یہ ہے ٹائم آرہا ہے یہ آلو بکھا رہے ہیں یہ ہم نے چاہ رہی لیے ہیں کافی رہیں گے 1 ٹی بل سپون جو ہے وہ زیرا ہے whole white زیرا جو اسے کہتے ہیں کیومن سیڈ ایک ٹی بل سپون ہے یہ اور نمز ڈالیں گے حضر زائی کا اور اب ٹائم ہے ہمیں اس کو بھوننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ضرورت خوشبو آئے گی اور تمام مسالے آپ نے دیکھی ہیں کہ یہ غر کے مسالے ہیں کوئی ہم باہر کے پیکٹ کے مسالے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں ہم آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے سپی سے بنے گی بریانی اور بہت ہی فرس کلاس بنے گی اور مسالے دار بنے گی جب ہم نے اس رسیپی کا نام جو ہے وہ بیس مسالے دار بریانی رکھا ہے مسالے سے مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہائی سپائسس ہوں گے مسالہ ہوگا اور جب فائنل آئے گا فائنل رسیپی آئے گی تو آپ کچھ دیکھیں گے اس کو پانچ منٹ دھونیں گے اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی پوزیشن کے آج میں تو یہاں پر ہم نے اپنے بیس کو جو ہم نے بیپ ہیا ہے ایک کلو اس میں پارے سپائسس ڈالی کے اس کو پانچ منٹ دھونا ہے اور آپ ٹائم میں مزید انگریڈنٹس شامل کرنے کا تو آئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو ٹیماؤٹر لی ہیں بڑے سائز کے یہ راؤنڈ والے ہمیں ملے سیلڈ ٹیماؤٹو کیسا ہے اس کو آپ یہ دیکھیں بلکل مہترین ہے تو آئیے اس کو کٹ کٹ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہی تو ہم ٹیماؤٹو کو کٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ ہم اس میں ہی شامل کر دیں گے آپ یہ دیکھیں بہت فریش ٹیماؤٹر ہیں باریک باریک کٹ لیں موٹا کٹ لیں جیسا چاہیں کٹیں کوئی اس نہ خید نہیں ہے ہاتھ بچا کے تو خید پریکٹس ہو گئی ہے ویپ کا گوشت ہے تو موٹے بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے موٹو کا کٹنے کے بعد اب ٹائم ہے اس میں کیوڑا وٹر شامل کرنے کا یہاں پہ ہم ون ٹی سپون شامل کریں گے ون ٹی سپون کیوڑا وٹر کے بعد وہ ٹائم آتا ہے یہ دہی ہے ہم نے ہم نے دہی لیا ہے ہم آف کپ اس کا اچھی طرح وسک کر لیں گے شامل کریں گے ہم نے آف کپ دہی کے بعد ہم نے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس طریقے سے آئے گی لوگ اس کی اور اب ٹائم ہے بھوننے کا اس طریقے سے دیکھیں بھوننے کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ اس کو راؤنڈ پہلے گھوما لیں اس کے بعد ہلکا سا اس طرح کریں ایسے کریں اور یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا آپ کو بلکل بھی طاقت لگانے کی کوشش نہ کریں زیادہ بھونے یہاں پہ جو ہے جو ہے گلنے کے لئے تو آپ ہم اس کو گلنے کے لئے رکھیں گے کسی پانی میں ہو جانا چاہیے کیونکہ گوشت اچھا ہے اور دہی کا بھی اپنا پانی ہوتا اور ٹیماٹر کا بھی اپنا پانی ہوتا ہے اور گوشت کا اپنا ہوگا پانی تو اس ہی میں انشاءاللہ ہو جائے گا تو ہم اپنے پوٹ کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو گلنے دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم نے ٹیماٹر اور دہی اور کیوڑا ڈال کے اس کو ہلکا سا مکس کر لیا ہے اور اب ہم نے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیا تقریباً ایک گھنٹہ ہی لے گا تقریباً گوشت تو ہم آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن آگی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے بعد ہماری بیف مسالے دار بریانی کا جو گوشت ہم نے ٹیٹر کرنے کے ہی رکھا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پوٹ کو کھولتے ہیں والحمد اللہ بہت زبردست خوشبو ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ٹینڈر ہوا ہے نیتھ ہمارا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہے جیام ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے اور اب ٹائم ہے اس میں مزید سپائس شامل کرنے کا یہاں پر جو ہم نے لیا ہے یہاں پر جو ہم نے لیا ہے یہ جائے پل جائے پتری کا پورڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے یہ ہم ڈالیں گے جائے پل جائے پتری کے جو پورڈر ہے اس کو ذرا لیٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر زیادہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کوک کریں گے تو اس کے جو فلیور ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ اتنے نہیں رہتے ہیں 10-20% باقی رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ 100% فلیور آئے اس کا کیونکہ یہ اوائل بیس سپائس ہیں اس اوائل ریلیس کرتے ہیں یہ اپنا اسینکشل اوائل جو کہ اس میں خوشبو اور ذائقہ پیدا کرتے ہیں اس کو زیادہ کوک کریں تو وہ پھر برن ہو جاتے ہیں اور اب ٹائم ہے یہاں پہ ہم نے ہری مرچی لیے ہری مرچی دیکھیں ہم نے چھوٹی والی لیے یہ بریانی کی مرچی کھیلاتی ہے یہ دیکھیں یہ 10-15% ہم اٹ کریں گے اور ہم آپ کو یہ چیز دکھا دیں کہ اس میں دیکھیں اس ٹیمپ اس کا لگا ہوا ہے کیونکہ ہری مرچی کی آدھی خوشبو جو ہے وہ اس ٹیمپ کے اندر ہوتی ہے تو اس کو رہن دیا کریں تو اس کو ہم ڈالنے کے بعد جو ہے یہاں پر ہم تھوڑا سے لیمن کے سلائس ڈالیں گے یہ دیکھئے ہم نے آدھا لیمن لیا ہے تھوڑا سے ڈال لیں گے اسی طریقے سے ہم تین چار ڈال لیں گے لیمن ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی زبردست خوشبو پیدا ہوتی ہے اس سے اور بہت ہی زبردست خوشبو اور دائقہ پیدا ہوتا ہے اور اب ٹائم ہے ہماری بریانی میں جو ہے وہ کلر شامل کرنے کا تو یہاں ہم یلو کلر استعمال کریں گے تو یہاں پر ہم ہاف ٹی سپون استعمال کریں گے ہم اندازے سے ڈالنے ہیں آپ لوگ ناپ کی ڈال لیے گا یہ دیکھئے یہ بہترین قسم کا جو ہے وہ زردے کا کلر ہے بہت ہی زبردست جو ہے وہ کلر پیدا کرتا ہے یہ دیکھئے بہترین اب آپ کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ٹائم ہے بھوننے کا اب یہ ہمارا ایک انگریڈینٹ رہ گیا ہے وہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑا ہم کلر مکس کر لیں کلر اچھی طرح مکس ہو گیا ہے تو اب یہاں پر جو ہے ٹائم اس میں بھونی ہوئی پیاس شامل کرنے کا آپ یہ دیکھیں یہ اسی گرام پیاس ہے اس کو ہم شامل کریں گے بسم اللہ رمان رہی یہ آپ شامل کرنے کے بعد اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور گھنائی کریں گے تو اتنا بھونڈ لیں گے اس کا کھڑا سوائل جو ہے وہ الگ ہو جائے اور جو ہے وہ کی پیاس جو ہے وہ حل ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ہماری جو مسالے دار بریانی کی جو گری بھی ہے وہ بلکل الحمدللہ ہو گئی آپ دیکھیں کتنا زبردست اس میں جو ہے وہ اس کا مسالہ بنا ہے مسالے دار بریانی ہے تو مسالہ ہونا چاہیے اس میں مسالے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مرچیں بہت تیز ہوں گی مسالہ ہونا چاہیے تو ہمارا جو ہے وہ بلکل مسالہ ریڈی ہے تو ہم اپنے پاڑ کو ڈھگ لیتے ہیں تو ہماری جو بیپ مسالے دار بریانی ہے اس کا جو گری بھی ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اسی طرح ہم نے پانی بھی بول کرنے رکھ دیا تو آئیے پانی میں کیا جائے ہمیں شامل کرنا ہم آپ کو دیکھاتے ہیں پانی میں ہم شامل کریں گے جو بھی ہمارے ہول شامل کریں گے ایک بادیاں کا اس میں پھول ہے ایک بڑی الائچی ایک چھوٹی الائچی اور پانچ پانچ جو ہے وہ لانگ اور پانچ کالی مل جس کو ہم غرب کرنے کے لئے جو ہے وہ ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ہمیں نیکس سٹپ کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہم نے شامل بوائل کرنے کے لئے پانی کو رکھا تھا وہ بھی بوائل ہو گیا ہے ہم نے سارے سپائس میں ایڈ کر دیا تھے تو آئیے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے ہم پاٹ کو کھولتے ہیں پانی ماشاءاللہ سے ہمارا بلکل زبردست گرام ہو رہا ہے دیکھیں آپ ایسی کھولتا ہوا پانی چاہیے تو اب ٹائم ہے اس میں ہم چامل شامل کریں گے چامل کے بارے میں ہم بتا دیں یہ سیلہ چامل ہے اور اس کو ہم نے تقریباً دو گھنٹے بھگویا ہے آپ دیکھیں اس کی نشانی ہے کہ یہ وائٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر پورا جو ہے وہ پانی جز ہو گیا ہے مطلب اس کو ہم نے ٹھیک ہے نا تو یہ اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں رائس کو ہاں سے کریں گے احتیاط پر کرنا ہے بہت پانی اس سل کے آتا ہے ہم نے چامل اے ہم نے چامل ایڈ کر دیا ہے تو اب ٹائم ہے نمک شامل کرنے کا تو ہم نمک شامل کریں گے ہم نے انہمہ نہیں نمک شامل کرنے کے بعد ہم وہ مکس کر لیں گے نمک اور رڈچیت مکس ہو جائے اچھے طریقتیں اور ہم کور کر دیں گے دھگ لیں گے چاہمال میں جلدی سے بہل آئے اور وہ کھو جائے ہم نے یہاں پہ پانی میں چاہمال ڈال دی ہے اور نمک بھی ڈال دیا ہے نمک کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ایسا ہونا چاہیے اس کا ذائقہ جیسے سمندر کے پانی ہی ہوتا ہے تو آپ کا چاہمالوں کے نمک اچھا آ جائے گا تو جتنی دیر پہ چاہمال ہمارے بائل ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو دلتے سوچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاہمال کی کیا پوزیشن ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھاتے ہیں آپ کو الحمدللہ چاہمال ہمارے ایک کنی پہ آگا ہے بس ہمیں اسی لیویل کے چاہمال چاہیے برنر کو بند کرتے ہیں اور اب ٹائم ہے چاہمال کو ڈرین کرنے کا اور آپ کو نیکس سٹپ بتانے کا یہاں پر جو ہے وہ ہمارے چاہمال بائل ہو کے ریڈی ہیں ہماری قریبی بھی ریڈی ہے تو آئیے اب ہم جو ہے وہ اس کی تہہ لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیے تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے چاہمال بلکل ریڈی ہیں ہمیں جو چاہیے تھے ایک کنی کے وہی اسی لیویل پہ ہیں اور بلکل الگ الگ چاہمال ایک ایک آپ یہ دیکھیں صحیح تو اب ہے ٹائم تہہ لگانے کا تو سب سے پہلے اپنے پوٹ کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اوپن کرنا اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں پہ چاہمال تھوڑے سے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تھوڑے سے چاہمال ڈال دی ہیں نیچے اور اب ٹائم ہے اس میں گریوی ڈال لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم گریوی بھی ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہے آپ یہ دیکھیں بلکل گرما گرم خوشبودار اور مسالے دار اور اب ہم اس میں گریوی شامل کریں گے آپ دیکھیں بلکل اس میں لان باریں بہت ہی زبردست مسالے دار بریانی ہے موسیقی 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 ہم نے مسالے کو ایڈ کر دیا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ کلر اس کی خوشبو آپ دیکھیں نیچے ہم نے تھوڑا سے چاوال اس لئے رکھے ہیں تاکہ مسالہ بلکل ایک دم سے چھپکے اور اب ٹائم ہے اس میں پودینے کی جو فریش پودینہ ہم نے لیا اس کو ہم نے کٹ لیا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا اور اس میں اس ٹیم بھی شامل ہیں اور یہ آدھی گڑی ہم نے پودینہ لیا ہے آپ دیکھ لیں ہاف کپ لے لیں ہاف کپ سمجھ لیں آدھی گڑی سمجھ لیں جو آپ کو دیکھ لیں یہ کوئنٹی ٹی ایس کی ایک مٹھی میں آ گیا سارا ہم اس کو شامل کرتے ہیں پودینہ شامل کرنے کے بعد اب ٹائم ہے جو ہمارے ریمیننگ جو رائس ہیں وہ ڈالنے کا آپ لئے دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل الگ الگ ہیں ہم جو ہے وہ ایک ساتھی ڈال دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے دانا دانا ہم ڈالتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے پورا ہم ڈالتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی جو بیپ مساریدار بریانی ہے اس کو تہہ لگا کے دم پہ رکھ دیا ہے ٹوٹل ہم پندرہ منٹ کا دم دیں گے جس میں سے پہلے ہم دس منٹ دیں گے اس کے بعد آئل شامل کریں گے آئل شامل کرنے کے بعد ہم پانچ منٹ کے دم اور دیں گے تو ہم ملتے آپ سے تھوڑ دیت میں یہاں میں دس منٹ ہو گئے اور اب ٹائم میں آئل شامل کرنے کا تو آئیے ہم آپ کو دکھا دیں تو آئیے ہم کھول کے دیکھتے ہیں پڑ کو کیا پوزیشن ہے دس منٹ کے بعد رحمد اللہ بھاب بن گئی ہے اور اب ٹائم ہے آئل شامل کرنے کا تو ہم آئل شامل کرتے ہیں ہم بتا دیں کہ ہم نے ایک پاؤ آئل لیا تھا ایک کلو چامل کے لئے تو آدھا پاؤ ہم ڈال چکے ہیں آدھا پاؤ ہم ابھی مزید ڈالیں گے یہ پورا ایک پاؤ ہو جائے گا ہم تو اندازے سے ڈال لیں آپ ناب کے ڈالیں بڑی زبردست اسٹیم بنی ہوئی ہے اس سے آسانی رہتی ہے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے دیکھ تو یہاں ہمارا کوئل ہو گیا کمپلیٹ اور مزید اس کو پانچ منٹ ڈم دیں گے اپنی بیپ مسالے دار بریانی کو اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ٹوٹل پندرہ منٹ ڈم دینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیپ مسالے دار بریانی کی کیا پوزیشن ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پورٹ کو کھلتے ہیں الحمدللہ بڑی زبردست اسٹیم بنی ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم پری پریانی کی کیا پوزیشن ہے آپ دیکھ لیں ایک ایک چامل ہمارا الگ الگ ہے دیکھیں اور چامل ہمارے دم ہو گئے ہیں اب ہم برنر کو بند کرتے ہیں اور آپ کو ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ پریانی بڑی زبردست تیار ہوئی ہے تو آئیے اب ٹائم میں ڈش آؤٹ کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بریانی کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اپنی بیف مسالے دار بریانی کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی